آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ میں ہوں ردہ سیفی ناظرین قومی اسمبلی نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو فنڈز کا اجرہ مسترد کر دیا ہے ایک طرف سے مذاکرات مذاکرات کی گردان سرائی دے رہی ہے تو دوسری جانب حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں پہلے ہی اڑا دیا تھا اور اب دوسروں کو بھی وارننگ دے رہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو پیسے دیے تو افسران کو ریکووری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسرے انفاظ میں حکومت کھل کر سپریم کورٹ کے فیمسلو کے سامنے ڈیٹ کر کھڑی ہو گئے ان حالات میں مذاکرات کس بات پر ہوں گے یہ تو سمجھ سے بارہ تر ہے کیونکہ تحریک انصاف تو وحضے کر چکی ہے کہ پنجاب اور کیپی کی انتقابات سپریم کورٹ کی مقررہ کردہ تاریخ پر ہی ہوں گے دوسری صورت میں سڑکوں پر دمہ دم بس قلندر ہوگا ایسا کہنا تھا آج فواد چودی کا وہ کیا کہہ رہے تھے مزید آئیے سنتے ہیں ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہوگا چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے ہوں گے اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ سڑکوں کے اوپر دمہ دم مس قلندر ہوگا پاکستان کی قوم انقلاب کے لیے نکلے گی پاکستان کی قوم کو اسلام آباد جانا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ جو بات چیت کا معاملہ ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن ہیں وہ ہر صورت سپریم کورٹ کے اکامات پر ہونے ہیں نیشنل الیکشن کے اوپر بات چیت کرنی ہے بات چیت کرلیں سبائی الیکشنوں کے اوپر بات چیت کا وقت گزر چکا دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے کل بھی تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی زیدی کی گرفتاری کے اوپر شدید مزید مضمت کرتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز یہ سب اسلے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پھیلے عمران خان ان گرفتاریوں کی وجوہات کیا بتا رہے تھے آئیے سنتے ہیں اس وقت سسٹم آیا ہوا ہے جو انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیسے غلام بناتا ہے خوف پیدا کر کے جس طرح میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں لیکن زیدی کے خوف کی وجہ سے انہوں نے مدد نہیں کی تو آج بھی خوف تاری کیا جا رہا ہے ایک وہ لوگ اوپر مسلک کیے گئے ہیں اور ان کے ہینڈلرز دیں جو ملک کے نامور ڈاکو ہیں جو این آروں کے لوگ ہیں جو دوسری دفعہ این آروں لے رہے ہیں تو جو ان کے خلاف آواز بلان کرتا ہے ان کے اوپر ہر قسم کی سختی کی جا رہی ہے ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے دمکایا جا رہا ہے میرے اوپر قاتلہ ہم نہ کیا یہ ساری کڑی ہے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان کی غلامی کر لیں مہنگائی کے ایجنٹے کو سامنے رکھ گئے وجود میں آنے والی حکومت کو مہنگائی کم کرنے میں تو کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہاں مگر آئی ایم ایف شرطکوری کرانے کے چکر میں عوام کو گھنچکر بنا دیا ہے ایسے میں جہاں دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گرتی جا رہی ہیں وہاں پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں رکھنے کا نام نہیں لے رہی جس حکومت کے پاس اس پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے کا کوئی مدلل جواب بھی نہیں اور یہی رویہ حکومت کا الیکشن کے انعکاس سے متعلق ہے حکومت آئین اور جمہوریت کو کیوں معطل کرنا چاہتی ہے اس کے حوالے سے کل حماد اظہر کیا کہہ رہے تھے آئیے سنتے ہیں مذاکرات کس چیز میں ہو آئین جب واضح ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے تو اب کیوں کہ زرداری کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ابھی اس کا جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا تو ہم اس لئے آئین کو مجروع کر دیں اور جمہوریت کو سسپنڈ کر دیں اور ان کی معصوم خواہش یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میری آل اولاد جو ہے اس کو میں پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا ہے پولٹیکل انجنیرنگ کے ذریعے قوم پوری کھڑی ہو گئی ہے تو ہم آئین بھی مجمد کر دیں اور جمہوریت بھی مجمد کر دیں اور ان کی آپ معصوم خواہش دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے تمام ادارے سپریم کورٹ سمیت ان کی اس خواہش کے اوپر مہر لگا دیں ورنہ مریم نواز صبح شام ان کو ڈیفیم کرے گی جا کے تقریروں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر ذرا معصوم خواہشات تو ان کی آپ دیکھیں نا تو بات ان سے کیا کرنی ہے اس سخت حالات ہے کہ ایک جانب حکومت ہے اور دوسری جانب طریق انصاف اور بیچ میں ادارے سولی پر لٹکے ہوئے ہیں اب ڈنڈے کے زور پر مذاقرات ہوتے ہیں یا کوئی سولی پر لٹکتا ہے تو آئندہ چند دنوں پر چلے گا لیکن اس سب میں مذاقرات کا معاملہ اور اس کو لینے کی جو اٹھائی ہے بیڑا وہ اٹھا رہے ہیں جی سراج الحق صاحب اور وہ کل پہلے شباز شریف صاحب کے پاس گئے اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے اور مذاقرات کے سلسلہ انہوں نے بھی شروع کیا ہے کیا ہوگا آگے جی اس پہ وزید بھی بات کریں گے اور اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گی لیکن ایک بریک پہ جاریوں بریک کے بعد واپس آرہیوں آپ نے کہیں جانے جانے سٹے ٹیون موسیقی 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 نونسو اور سینٹر بہرمند تنگی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ تینوں موزد مہمانوں کا بیر چکریہ جی آپ کی طرف آنگی نسطردائی صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے نسطردائی صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف آنگی جی کلیر کیٹرگوریکلی آج پارلیمان نے جی پھر ایک مرتبہ الیکشن کمیشن کو فنڈز کا جو اجرہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے اور قائمہ کمیٹری کی خصوصی اجلاز میں خزانہ کی آج سپریم کورٹ کے حکوم پر سیڈ بینک کو بارہ اکیسار اب روپے جاری نہ کرنے کی منظوری دی ہے اب آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف سراز الحق صاحب ہے جو کہ پیشکش لے کر آئے کل خان صاحب کے پاس پہلے وزیر آزم کے پاس گئے پھر خان صاحب کے پاس آئے وہ چار شرائطیں بھی چل رہی ہیں جو رکھ دی گئی ہیں اور ایک طرف حکومت اس طرح سے کام کر رہی ہے جی نسطردائی صاحبہ جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں مجھے انوائیٹ کرنے کے لیے دیکھیں جو اس طرف سیٹریشن ہے پاکستان کی وہ جو نظر آ رہا ہے والسٹریٹ نے ایک بہت ہی خطرناک راستہ لکھا ہے اور جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا دو بڑوں کے بیچ میں ہو رہی ہے گورنمنٹ تو خان خواب بیچ میں آ رہی ہے خان صاحب ہیں اور دوسری جو ہماری بڑی طاقت ہے اس کے بیچ میں اس اس میں یہ لوگ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی بات مانی جائے ان کی بات پوری ہو یہ ان کی بات جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ لیکن آج تک جتنے لائیس بیٹھے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم نے اپنی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا سپریم کورٹ تو بہت بڑی چیز ہے ہم نے تو کبھی ہائی کورٹ کا نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح لوگ اس کے حکم کو ٹال رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہے ہوں تو یہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ سیوچر بلکہ ابھی اس وقت کیونکہ اگر عدالت کا حکم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے تو مجھے بتائیے پیر رہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس کو ایک سپریم کورٹ ہی رہ گی ہے ایک ایسا ادارہ جس کو اس کے پر ٹرس کیا جا سکتا ہے تو اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور کورٹ رادر ہائی کورٹ تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن سپریم کورٹ کی ہمیشہ اپنے سپریورٹی کو قائم رکھنا ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو عمل کرنا ہے تو اس بارے میں جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ کہاں پر ایک کس لمحے پاکستان کو سوچ کرتی ہے کبھی سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی کتنے زیادہ نتیج اور پاکستان کو کس طرح اس کے بارے میں آگے سوچر میں برداشت کرنا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں اتزاز احسن صاحب فرما رہے تھا ہوں کہ ہم نے اس نہج پر ملک کو لے آئے ہیں کہ ہماری اگلی چار جنریشنز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہو سکیں گی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے کمانا ہے وہ ہم ابھی سکھا چکے یعنی ملک اتنا زیادہ پر ازدار ہو چکا ہے پوری دنیا کا آئے ایم ایس کا ہر ایک کا کہ وہ اس کو آپ اس طرح لے ہی نہیں سکتے کہ آپ لائٹ لیں اس وقت تو سوچیشن ایسی ہے کہ امرجنسی سے بڑھ کے کوئی امرجنسی کا اگر لفظ ہے تو وہ اس کے اوپر الیٹ ہو جانا چاہیے ہر ایک کہ ہمیں پاکستان کو سنبھالنا ہے ہمیں پاکستان کو لے کے آلی چلنا ہے اس طرح کیسے ہوگا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ اپنا بیان دے دیتا ہے دوسرا اٹھتا ہے وہ اپنا بیان دے دیتا ہے چیف جسٹس کے بارے میں ایک سیک کہ سب کے خطرنا بیان آتے ہیں تو اس طرح ملک نہیں چنتے ملک کو اگر ان لوگوں نے قائم رکھنا ہے نمبر ایک تو مجھے اس طرح کا ان کا کوئی مشن نظر نہیں آتا کہ ملک کو یہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور پروگرس کرنا چاہتے ہیں یہ تو جس جگہ پہ جس حالت پہ پہنچے میں اس پہ تو صرف دبونا ہے انہوں نے اس کے علاوہ کوئی جو اور چیز نہیں ہے جس کا مرضی بیان ہو آپ پہلیں سن لیں دیکھ لیں ٹی وی پہ دیکھ لیں ریڈیو پہ سن لیں اخباروں پہ پڑھ لیں نیگٹیو بھی نیگٹیو ہے وہ صرف اپنے آپ کو پرائیورٹی دے رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو ہی انہوں نے پرائیورٹی دے کے سارے نیپلی کیسز این رو این رو این رو جو خان صاحب کہتے تھے تو اس بارے میں ہی کہتے تھے کون مانگ رہے ہیں این رو ہمیں کیوں کیا ضرورت ہے این رو مانگنے کی تو ضرورت سب کو نظر آگی کہ اس لیے مانگ جا رہے تھے سارے کیسز ان کے ختم ہو جائیں مشین ختم ہو جائے جو کرپشن کی باقی جو ٹولز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اگر آپ کرپشن کریں گے تو آپ نے کرپشن نہیں کی آپ نے مواب کے بہن بھائیوں کے جس سے نہ مزید جہدات کر لیں آپ سے کچھ پیچھنے والا نہیں ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے جو اس ملک کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ آج سے نہیں پیشتے کمکم چالک سال سے ایک ان دونوں جماعتوں پر جب سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے ہم لوگوں کے اندر سے کرپشن کا کونسٹ ختم کر دیا ہے پیسہ ہونا ضروری ہے آپ کو بس پیسہ ہے آپ عزدار ہیں آپ کے سارے حکم مانیں گے بات مانیں گے لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی یہ سوچے گا کوئی پوچھے گا آپ سے کہ اتنا پیسہ آیا ہے کہاں سے اب تو خیر و رنکانو بنا دیا جتنا بھی پیسہ آیا ہے وہ ہماری مرضی جہاں سے مرضی حملے آپ کو بہرمن تنگی صاحب کی طرف جاؤں گی بہرمن تنگی صاحب آپ کو آزاری ہے یہ بالکل آزاری ہے بہرمن تنگی صاحب آج رضا ربانی صاحب نے کھل کے ایک بات کی ہے انہوں نے آج کا ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو اتحادی حکومت کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی مضمت کرتا ہوں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزی کرنے والی پی ٹی آئے یعنی کہ آئین کے دفاع کی بات کر رہی ہے اور آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اتحادی حکومت کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے اس کی ہم مضمت کر رہے ہیں مطلب وہ مضمت کر رہے ہیں یہ ان کا پالیسی بیان ہے یا پارٹی پالیسی بیان ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی کچھ دوست ساتھی جو ہیں وہ کھل کے مدان میں بات کرتے ہیں اور شاید اس وجہ سے ان کو پارٹی پوزیشن سے بھی آگے پیچھے تھوڑا ہلا دیا جاتا ہے جس میں سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہے پھر اس کے بعد اعتزاز ایسن صاحب ہے پھر لتیف خوسر صاحب ہے اور رزا ربانی صاحب تو رزا ربانی صاحب جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کیا یہ پارٹی پالیسی کے بیان کے تحت ہی دیا ہے یا یہ ان کا کوئی اپنا بیان ہے اور جس کے بعد کیا ہم دیکھیں گے کہ ان کی بھی پوزیشن ہل جائے گی کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا جہاں تک ہمیں نظریاتی باتی ہیں اور نظریاتی ورکر سے یہ ہیں تو نظریاتی ورکرز کو ہوتے ہیں جو اپنی پارٹی کے نظریات سے وابستہ ہو چاہیے جو کچھ بھی ہو وہ اپنی بیشنوں کی منصورتی مقابلے کا سی اوپ باہری اپنی تہاں تک ربانی کی باہری وہ سکتے نہیں ہیں لیکن میں تنگی صاحب نہیں مجھے آپ کے آواز بالکل بھی نہیں آری بھرمن تنگی صاحب تھوڑا سا آپ لاؤڈ بات کریں گے اور شروع سے بات کریں میں رضا یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو جہاں تک آپ نے ابھی بتا دیا کہ نظریاتی ورکرز کی اپنی بات کی جو پارٹی پروگرام اور پارٹی لائن پہ سیاست کریں وہاں اپنے پارٹی کا موقع سامنے رکھیں چاہیے ہو ایوان ہو چاہیے ہو ٹاکشوس ہو تو نظریاتی ورکر ہو ہوتے میں نائنٹین ایٹی میں پیپن سپیڈریشن کا صدرتہ ایک کالج کا ابھی تک پارٹی کے ساتھ ہوں ابھی پارلیمنٹیرین ہوں لیکن میری سوچ میری سیاست میرا موقع پارٹی کا موقع ہوتا ہے جہاں تک رضا ربانی صاحب کی بات کا تعلق ہے تو ان کی سوچ ہو سکتی ہیں لیکن اگر پارٹی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس دن میری چیرمین بلاو البٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے پلور پہ جو کچھ کہا ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں اور ریکارڈ پہ جب میری چیرمین کچھ بولتے ہیں تو وہ میری پارٹی پالیسی ہوتی ہے وہ میرا پارٹی منشور ہوتا ہے اس لیے کہ میری چیرمین بلاو البٹو زرداری صاحب ہے لیکن وہ بھی جو سپیچ کرتے ہیں وہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ جو موقع بیان کرتے ہیں وہ پارٹی کی پالیسی ہیں تو پھر پیر حمد تنگی صاحب اس نظر میں تو ہم دیکھیں کہ پھر رضا ربانی صاحب کو دیفنیٹسی بات اسٹرکشنز ہوں گی جب انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ فائنلی دیا ہے چونکہ بلاول صاحب اور زداری صاحب on the floor 70 جز دن آپ لوگ years complete کر رہے تھے اور گولڈن جبلی آپ لوگ جو بنا رہے تھے آئین کی تو اس دن انہوں نے ہی یہ بات کہی floor of the house کشباشنی صاحب کو کہ جائے اور جائے گھر مشروط مذاکرات کیجئے position کے ساتھ چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے so that means کہ یہ جو violation of constitution والی بات ہے وہ بھی اسی کا کوئی line ہے اسی کا حصہ ہے دیکھیں رضا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں پاکستان people's party میروز اول سے پاکستان people's party تو dialogue پہ یقین رکمی والی جماعت ہے پاکستان people's party تو اس وقت ان لوگوں سے ہم نے dialogue کی ہیں جو میرے 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 لیڈر جناب عاصف علی زرداری صاحب کو فیک کیسز میں سینیٹر سے پرامان نے اور میاں شاہ نواز شریف نے غلط کیسز میں بارہ ساں جیل میں ڈالا لیکن پھر اٹک کلہ میں ان کے پاؤں میں بیٹھ کر ان سے ماتی بھی مانگی ہم نے اس کو بھی مات کیا ہے یہاں پر مرہوم غلام اساقہ نے اس کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈال کر پھر اس غلام اساقہ نے ان سے اوڈ بھی لیا ان کو وزیر بھی بنایا اور اس نے بھی مات بھی مانگیا ہے ہم نے اس کو بھی مات کیا ہے پاکستان people's party تو ہمیشہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہیں لیکن انکنڈیشنل مذاکرات ہو ہم مذاکرات والی جماعت ہیں اور سیاسی اور پارلیمانی روایات میں جب تک آپ مذاکرات نہیں کرتے جب آپ ایک میس بھی نہیں بیٹھتے ہیں تو ملک اور ادارے نہیں چلتے ہیں لیکن مذاکرات کن سے کریں مذاکرات بے شک اپوزیشن سے کریں لیکن ابھی تک امرائن کی اندر اوہ سیاسی سوچ بوجھ نہیں ہے کہ اوہ مذاکرات ابھی جو مذاکرات کے لئے انہیں جو چار شرائط پیش کی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ انعرو مانگ رہے ہیں انعرو خود مانگ رہے ہیں لیکن انعرو لپسی کا ہے انعرو اس کے علاوہ اس نے چار سال میں کچھ کہا نہیں ہے اور ابھی بھی اوہ انعرو کی بات کرتے ہیں ابھی اوہ درنے کی بات کرتے ہیں اوہ جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں اگر ایک آدمی چاہے اوہ بیرون تنگی ہو یا رضا ہو اگر اوہ انسٹیوشن کے بارے میں اگل اسکیٹمنٹ دیتے ہیں اگر اوہ دنکیاں دیتے ہیں اگر اوہ اسکیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو کیا ان کو پولوں کے ہار پہناتے ہیں یا ان پہ کیسز بنتے ہیں اس امران نے اپنی چار سالہ حکومت میں جن جن لوگوں کو راج کے اندیرے میں میری لیڈر ہریال بی بی کو عید کی راج کو اسپطال سے اٹھا کے جیل میں بن کیا تو میری لیڈر نے تو کوئی سکیٹمنٹ نہیں دی تھی ان پہ سکیٹ ایلمنٹ میں انوال نہیں تھی لیکن ان کے گناہ صرف یہ تھے کہ وہ جناب آسیپل عزداری صاحب کی بہن ہیں میری لیڈر جناب آسیپل عزداری صاحب کو گھر سے اٹھا کے جیل میں بن کیا اور وہاں سے سکیٹمنٹ دیت واشنٹین دیزے سے کہ میں ایسے اتروا دوں گا میں پنکہ نہیں دوں گا یہ ایک پرائم منسٹر کے سٹیٹس تھی آج پیٹی آئی کے جو لوگوں کو کے اوپر مقدمات بنتے ہیں یا عمران کے اوپر مقدمات بنتے ہیں آپ دیکھ لیں ریکارڈ نکال دی یہ ایک سو تیس کی بات کرتے ہیں یہ تیسو بھی بن سکتے ہیں اس لئے کہ وہ انٹی سٹیٹ ایلمنٹ میں جب وہ جناب زمان پارٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے جو پولیس پر پٹروٹ بمپ تینکے جا رہے ہیں جب پولیس کی گاریوں کو جلا رہے ہیں جب وہاں پہ مطلب کہ سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو کیا اس پہ مقدمات نہیں بنیں گی کیا پاکستان عمران کی باپ کی جاگیر ہیں یا پاکستان بائیس پچیس کروہ عوام کے ملک ہے میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خانون کی بات کرتے ہیں یا اینٹ کی بات کرتے ہیں ابھی میری یہاں بہن نے کہا کہ کرپشن کرپشن تو میں اپنے اس بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چار سالوں میں آپ نے کتنے کرپشن متے ریکوری کی ہیں آپ کے پاس تو طاقت تھی آپ کے وزیراعظم نے تو اس نارے پہ حکومت لی تھی احتساب پہ تو پھر جب حکومت بنی تو آپ نے حیبر پختنہوہ میں احتساب کمیشن کا اسی کروڑ روپے بیڑا گھر کے ایک سکتالہ لگا دیا کہاں ہے احتساب کمیشن ہمیں کم ٹو پوائنٹ سینٹر صاحب میری بات سننیجے کم ٹو پوائنٹ کنکلوجن کی طرف آئیے الیکشن کا بتائیے کہ دیکھئے آج بھی جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ کنٹیم کوٹ آف کنٹیم کی طرف لے کے جا رہا ہے کابینہ کو اور پارلیمان جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے کیونکہ دیکھئے یہ نہیں ہو سکتا آج سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے ایک نیجی ٹی وی چینل پہ کہ الیکشن کے مسائل سپریم کوٹ حل کر سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ اور اس ساری صورتحال میں زہریلی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے جس سے فاصلے بڑھ گئے ہیں ان حالات میں بسبت پیش رفت یہی ہے کہ الیکشن پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے اور زردائی صاحب بھی کہہ چکے پڑھ سو ایک نیجی ٹی وی چینل کو پروگرام میں انٹریو دیتے ہوئے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے ہیں then what would be the date and what you people are thinking what is in your mind یہ رضا یہ مجھے بتائیں یہ مجھے بتائیں کہ مئی میں الیکشن ہوتے ہیں دو سوبوں میں مجھے آپ جواب دے دیں اور یہ پوری قوم سنیں اگر آپ دو سوبوں میں الیکشن کرواتے ہیں اور پھر دو سوبوں کے الیکشن کے بعد الیکٹڈ حکومت وجود میں آتی ہیں اور پھر اکتوبر میں ایک اٹیکر بن جاتی ہے اور اٹیکر فیڈر منسر بن جاتی ہیں جس پارٹی کی بھی حکومت بن گئی تو کیر ٹیکر کی حکومت میں تو ڈیولپنٹل کام پوسٹنگ ٹرانسپر اور اپانمنٹ نہیں ہوتی ہے پھر جس پارٹی کے حکومت ہوگی ان سوبوں میں تو پھر اس سوبے کے اس پارٹی کے جو ڈیولپنٹل کام ہو پوسٹنگ ہو ٹرانسپر ہو اپانمنٹ ہو اس امین ایک کیلئے کم کرے گا اس کو سپورٹ کرے گا تو یہ مجھے بتائیں کہ کس قانون کے تحیہ ہوگا نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوگا یہ دو آزار ستارہ کے سنسس سے ہوگا اور دو آزار اکٹوبر کا الیکشن دو آزار پیس کے الیکشن سنسس سے ہوگا یہ مجھے بتائیں جو حلقہ بندیا ہوگی پھر قومی اسمبلی کے لئے اوہ کس قانون کے تحیہ ہوگی اور پھر الیکشن کیسے ہوگا یہ تو دی کے یہ ہے کہ آئین میں مطلب ہے کہ نمبر دن کے اندر الیکشن کروانا لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیز ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں اوہ سنسس ہے اوہ ایک ساتھ الیکشن کروانا ہے اوہ کے سیکر اور الیکشن حکومت کے درمیان جب سپورٹ کی بات آتی ہے اوہ مشکلات ہیں تو اگر اکٹوبر میں ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ ہم مشکلات کو ختم کریں اور اب دی یہ اس خاتون سے پوچھ لیں کہ اگر الیکشن ہو گیا اور امران ہار گیا تو آپ مانیں گے الیکشن کی ریزلٹ کو اس نے تو امران نے امران نے کٹھگاری کے لیے کہا کہ میں اوہ الیکشن مانوں گا جو میں جیتوں گا تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں لیڈر ایسے ہوتے ہیں لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں کرواؤں گا اور ایک شکل کے ریزلٹ کو میں ایک سپٹ کرواؤں گا اوکے شاکیلہ لکمان صاحبہ کی طرف بھی جاتی ہوں شاکیلہ لکمان صاحبہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ایک دماغ جو کروا رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا جو عالی عدلیہ ہے اور جو کوٹ کے احکامات ہیں ان کو آپ ہوا میں اڑا رہے ہیں اور اس پر کنٹیمٹ لگ سکتا ہے آپ لوگ کو نہیں پتا وزیراعظم جو کر رہے ہیں وہ کنٹیمٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں گراجولی سلولی اور اس طرح سے سٹینڈ لے رہے ہیں آج تو رضیر ابانی صاحب نے بھی کہہ دیا Peoples Party Peoples Party دھکے چھپے کھلے الفاظ میں کہتی آ رہی ہے Peoples Party کی leadership کہ go and do the مزاکرہ do the dialogues and don't violate the constitution جی جی شاکیلہ صاحبہ شاکیلہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہیے شاکیلہ لکمان صاحبہ کو آواز آ رہیے مجھے شکیل صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی چلیں جی ایک وقفہ بھی لے لیتے ہیں وقفہ کے بعد واپس آ رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا مجھے شکیل صاحبہ بھی لیتے ہیں مجھے شکیل صاحبہ بھی لیتے ہیں جی جی آگئی ہے شکیل صاحبہ آپ نے میرے سوال سن لیا تھا نہیں میں نے تو ابھی آپ کی آواز سن لیا اچھا اوکے شکیل صاحبہ سوال میرا یہی ہے کہ یہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ آئین کے معاملے کے اوپر کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائے بھی رضا ربانی صاحب کے والے سے بھی میں نے سٹیٹمنٹ دیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اتحادی جو جماعت ہے وہ انحراف کر رہی ہے آئین سے اور جو فیصلہ ہے آرڈر ہے حکم ہے سپریم کورٹ کا اس کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے اوریو سی ایٹ ٹھیک ہے آپ نے بتایا لیکن میرے نالج میں یہ نہیں بات ابھی آئی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے دیکھیں یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ساری کٹھی ہیں اور ساری ایک ہی بات کر رہی ہیں آپ کو پتہ پچھلے دنوں دو چارت دن پرے زلداری صاحب کا انٹیویو آیا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو اور ہم کوئی انحراف نہیں کر رہے ہم اپنی ڈومین میں رہے کے اپنے حق مانگ رہے ہیں ہم آئین کی بات کر رہے ہیں ہم فانوم کی بالہ درستی کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وہ ایک ہی دن میں ہو اور جو ہے وہ جب اس کی آئینی مدد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہو تب ہو تو اس میں کیا بھرائی ہے اس میں کیا ابحام ہے کہ سفریم کورٹ جو ہیں جوڈیشی ادلیہ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ڈریکٹ کر رہی ہے ہر جو ادارہ اس میں انٹرفیرنس کر رہی ہے اگر پیسے لینے ہے تو اس کے سٹیٹ بینک کو ڈریکٹ جا کے کال کر کہتی ہے کہ بھئی ہم پیسے دیں اور ہمیں دیں حالانکہ وہ اس طرح کر بھی نہیں سکتے اور کبھی پارلیمنٹ پہ وہ ان کے چیزوں میں مداحلت کر رہی ہے کبھی وہ آئی کورٹس پہ مداحلت کر رہی ہے کبھی وہ انتظامیاں پہ کر رہی ہے تو مطلب سارے معاملات میں وہ ان کی دخل اندازم جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیونکہ سارے ادارے جو اپنے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے وہ اپنے جو ڈومین ہیں اس میں رہے ہیں ہم اپنی میں رہے ہیں تو پھر کام چلتے ہیں حالانکہ ان کے آپ کو پتہ کہ جو ڈومین ہیں ان کے اندر کے ججز جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کی بات ہوئی تھی کہ جب انہوں نے سو مڑھ رہے تھا کہ یہ ہی تھا کہ ایک بڑا بینٹ بنا دیا جائے جس میں تمام جو ہیں سینئر ججز ہوں اور مفیصلہ کریں جس کو انہوں نے مطلب نہیں مانا اور اپنی مرضی کے دو لوگ لگا کے اور تین جو ہے ججز کا جو ہے ایک بینٹ بنا کے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم جو ہیں جب پاکستان میں تمام عدالتیں کہہ رہی ہیں تمام بارکونسٹ جو کہہ رہی ہیں پنجاب بارکونسٹ کہہ رہی ہے پاکستان بارکونسٹ کہہ رہی ہے سندھ بارکونسٹ کے پی کے بلوچستان سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ ایک ایک فل کورٹ بنچ بنایا جائے تو اس میں جو ہے وہ چیز جسٹن صاحب ٹھیک ہے بہت شکریہ شکیلو لکمان صاحب آپ کا سینٹر بیرمان تنگی صاحب آپ کا نستدائی صاحب آپ کا اسی کے ساتھ ناظین اپنی مزمال سمی کو دیجئے جازت پاکستان زندہ بات موسیقی